آٹھ ایسے ٹوپک جن میں سے کچھ ٹوپک لڑکوں کے لیے اور کچھ ٹوپک لڑکیوں کے لیے ہیں پچاس ہزار یا اس سے کم روپے میں اسٹارٹ ہونے والے کچھ ایسے بزنس جو آگے چل کے بنا سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ امیر اور آپ ان سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک سسکرائب بھی کر دینا اگر ویڈیو پسند آئے تو جو آپ کے سجیسن ہو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو تو دوستو ایک بات یہ بھی ان میں سے آپ کے لیے کونسا آئیڈیا ویسٹ ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا کیونکہ میں آپ سبی کے کمنٹ پڑھتا ہوں تو دوستو سب سے پہلا ہے سائیور کیفے یہ آئیڈیا ایک لڑکوں کے لیے ہے دوستو سائیور کیفے ایک ایسا بزنس ہے جس میں کم سے کم آپ کم سے کم لاغت میں آپ کم سے کم پچاس ساٹھ ہزار روپے مہینہ کما سکتے ہو ایک بڑا کرتے ہو تو اگر ایک چھوٹا سائیور کیفے بھی آپ کھولتے ہو تو پندرہ سے بیس ہزار روپے آپ ارن کر سکتے ہو کم خرچ میں یہ لڑکوں کے لیے ہے جنہوں نے بیسی کمپوٹر کورس وغیرہ کر رکھا ہے اور ان کو کہیں جوپ کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے یا انہیں کہیں جوپ ملتی نہیں ہے کیونکہ آج کل کئی بیسی کمپوٹر کورس کرے ہوئے لڑکے بے مطلب کے گھومتے رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ آئیڈیا بیسٹ ہے اور سیکنڈ آئیڈیا ہے آپ کا الیکٹرونک سوپ یہ بھی آئیڈیا بوئیس کے لیے ہے دوستو الیکٹرونک سوپ کا مطلب جس میں سارے الیکٹرونک کے سامان ملیں گے آپ کو جتنے بھی بلپ سے لے کر ٹویلیٹ سے لے کر پھنکھے سے لے کر یہ جروت آج کل ہر گھر کی ہے ہر گھر میں ان الیکٹرونک سوپ کے آئیٹمز کی جوت پڑھتی رہتے ہیں تو آپ الیکٹرونک سوپ اگر آپ کسی ایریا میں یا اپنے ہی ایریا میں کھولتے ہو تو آپ کا بزنس جوڑو توڑو سے چلے گا تیسرا لڑکیوں کے لیے ہے بیسکلی لڑکے بھی کر سکتے ہیں اس بزنس کو لیکن لڑکیوں کے لیے بیٹس مانا جاتا ہے کیونکہ کٹس پلے سینٹر یعنی کہ یہاں پہ جو اپنے ایریا کے سارے بچے ان کو اکھٹا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ سب بچے کے ماتا پیتا ان کو آپ کے وہاں دے جائیں گے ان بچوں کو آپ کو سنبھالنا ہوگا ایک ٹائم ہوتا ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جیسے اسکل ہوتا ہے ویسے یہ ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال ہر سال کے بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو اچھے پیسے ملتے ہیں کہ بیسکلی کر سپلے سینٹر آپ کو امیروں کے ایریا میں زیادہ کھولنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور بچے نہیں سنبھال پاتے صحیح سے تو دوستو ان کے پاس بیجی ٹائم ہونے کی بیسے آپ وہاں پہ پیسہ اچھا کم آ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا آئیڈیا بھی لڑکیوں کے لیے ہی آتا ہے اس آئیڈیا کے اندر دو آئیڈیا آ جاتے ہیں بیوٹی پارلر اور اسپا یا بیوٹک یعنی کی بیوٹی پارلر آج کل ہر عورت ہر لڑکی کی ضرورت ہے اس میں بھی اچھی انکم ہے اور اسپا یعنی کی مساج میں بھی اچھی انکم ہے یہ بیزنس کر کے بھی آپ آگے چل کے لاکھوں روپے کما سکتے ہو آگے چل کے کیا جب سے آپ شٹارٹ کرتے ہو اس کے مہینوں بعد ہی آپ لاکھوں روپے تک پہنچ سکتے ہو اور یہ بیزنس پچاس آزار روپے سے کم میں شٹارٹ ہونے والا بیزنس اور بہتی اچھا بیزنس مانا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا آرٹیفیسیل جویلی سوپ اس بیزنس آئیڈیا کے اندر جیسے اصلی جیورات ہوتے ہیں ان کی سیم ٹو سیم ان کی کوپی تیار کرنا اور دلہن کو دینا سادی میں اس بیزنس کے لیے کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آرٹیفیسیل جویلی کی ایک میریج میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور آپ اچھے پیسے کما سکتے ہو دوستو آرٹیفیسیل کا جو یہ بیزنس ہے یہ میریج کے فنکشنوں کے ٹائم میں یعنی کی میریج کے سیزن میں اتنا زیادہ چلتا ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا پر یہ سیزن وائز کام زیادہ چلتا ہے اگلا ہے آپ کا ایڈ ایجنسی یا پی آر ایڈ ایجنسی کا بیزنس ایک ایسا بیزنس ہے جو بھی پچاس ہزار روپے سے کم میں شٹارٹ ہو سکتا ہے اور اس میں بھی آگے چل کر آپ ادھک منافع کما سکتے ہو اگلا ہے دوستو آپ کا پانچ دس ہزار روپے میں شٹارٹ ہونے والا بیزنس بریک فارس سوپ یعنی کی مورننگ ناستہ جیسے کی آپ کو پتا ہے سینڈ ویس برگر پیزا آج کل ہر گھر کی ڈیمانڈ ہے مورننگ میں آپ اس بیزنس کو کر سکتے ہیں مورننگ میں آپ اپنی سوپ چلا سکتے ہیں اور اس سوپ کے ایڈورٹائزمنٹ آپ اپنے ہر ایریا میں کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ ہوم ڈیلیوی بھی رکھ سکتے ہیں کہ مورننگ میں کئی لوگوں کو ناستہ بنانے میں دکت آتی ہے اس کے لئے یہ بیزنس سب سے بیسٹ ہے آپ کے لئے اور یہ بیزنس امیروں کے ایریا میں کچھ زیادہ ہی چلے گا کچھ زیادہ ہی پوپلر ہوگا اور آپ اس سے اچھا کما سکتے ہو آپ کو جو بیزنس پسند آیا ہو وہ ہمیں کمنٹ جرور کریں اور آپ کا جو ہمارے ویڈیو کو لے کر سجیسن ہو آپ وہ بھی بتا سکتے ہو اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو کیونکہ ایسے ہی اچھے اچھے بیزنس آئیڈیا ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں